سمسکار دوستوں آپ کا ہمارے چینل میں ایک بار پھر سے سواگت ہے دوستوں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ساسکرائب کر لیجئے اور پاس میں بنے بیل آئیکان کو دوا دیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کر دینا اور سیر کرنا مت بھولنا تو دوستوں یہاں پر جو ہم آج کا ٹاپک لے کر آئے ہیں وہ میچ کی فصل پہ لے کر آئے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو ہم اس کی کچھ پرجاتیوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اور روپائی کے سمعے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں تو ویڈیو آپ دھیان سے دیکھنا جس سے آپ اس کی کھیتی کر سکتے ہیں یعنی آپ باگوانی کرتے ہیں تو باگوانی یعنی گھر پہ بھی لگا کر سکتے ہیں گملوں میں بھی لگا سکتے ہیں اور یعنی آپ بڑے اسطر پر کھیتی کرنا چاہتے ہیں تو بڑے اسطر پر کھیتی بھی کر سکتے ہیں میچ کی روپائی ورسہ سرد اور گریس میں یعنی تینوں موسم میں کی جاتی ہے الگ الگ چھتر میں الگ الگ سمائے پر کی جاتی ہے اس کے لیے نیونتم تاپ ماند پندرہ ڈگری سینٹی گریٹ اور ادھکتم تاپ ماند پائی تیس ڈگری سینٹی گریٹ یا اس کے اوپر ہونا چاہیے اب دوستوں تھوڑا ہم آپ کو یہاں پر بتا دیں کہ جو گریس مکالین نرسری تیار کی جاتی ہے وہ جون سے اکٹوبر تک کی جو مکھی فسل مانی جاتی ہے میرچ کی اس اس سمیں آپ نرسری بھی ڈال سکتے ہیں اور روپائی بھی کر سکتے ہیں جو آپ روپائی کرنا چاہتے ہیں تو جس کی روپائی جون یا جولائی میں کر سکتے ہیں سرد رت کی فسل کے لیے آپ روپائی ستمبر اور اکٹوبر میں کر سکتے ہیں اور گریس رت کی جو فسل لیتے ہیں وہ فروری اور مارچ میں روپائی کی جاتی ہے یہ سمیں دوستوں روپائی کا چل رہا ہے اس کو آپ گملے میں بھی لگا سکتے ہیں اور آپ بڑے اسطر پر کھیتی بھی کر سکتے ہیں اس سمیں یا آپ گملے میں لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو نرسری تیار مل جائے گی اور اس کو لگا سکتے ہیں یا آپ بڑے اسطر پر کھیتی کرتے ہیں تو آپ نے نرسری تیار کر لی ہوگی اور یا نہیں تیار کی ہے تو اب ہی تیار کر کے اور جولائی کے اندھر تک بھی لپائی کر سکتے ہیں کچھ موک پر جاتیاں ہیں جو انس سیل پر جاتیاں ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ یا آپ ان کی روپائی کرتے ہیں تو اچھی اپج لے سکتے ہیں لیکن اس کے پہلے آپ کو بتا دیں کہ یہاں آپ سنکر قسم کی بہائی کرنا چاہتے ہیں تو سنکر قسم کی ایک اکڑ کے لیے سو گرام بیج کی آوست سکتا ہوتی ہے اور یہاں آپ دیسی قسموں کا چناؤ کرتے ہیں تو ایک اکڑ کے لیے دو سو گرام بیج کی آوست سکتا ہوتی ہے کچھ انس سیل پر جاتیاں ہیں جس میں سے کاسی انمول کاسی بیسونات جواہر میرچ دو سو تیراسی جواہر دو سو اٹھارا ارکا سفل کاسی ارلی کاسی سرخ یا کاسی حریتہ اس کے اطریق کچھ کمپنیاں آپ نے نجی بیج بناتی ہیں جیسے HPH 1900 یا 2680 یا اجلا یا US 611 یا US 720 یہ بھی اچھا اتبادن دینے والی قسمیں ہیں تو دوستوں اس میں سے آپ کسی بھی برائٹی کو لگا سکتے ہیں آپ اپنے انسار اچھے بیج کا چناؤ کر سکتے ہیں یا آپ ہائیبریڈ قسموں کو لگانا چاہتے ہیں تو ہائیبریڈ قسموں کا چناؤ کر سکتے ہیں دیسی قسمیں لگانا چاہتے ہیں تو دیسی لگا سکتے ہیں تو امید ہے دوستوں یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں ایسی ہی کسی نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیوات